میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک بہت اہم بات اس سلسلے میں اور مجھے کرنی ہے پھر اس کے بعد میں آتا ہوں رزق کے پہلے دروازے کی طرف چونکہ پہلے یہ بتا دوں کہ رزق دینے والا کون ہے بولیے اس پر پورا یقین تو اب وہ کب رزق عطا کرتا ہے کیسے عطا کرتا ہے اس کا پہلا دروازہ آپ کو بتا دوں گا تاکہ اس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مکہ مکرمہ میں مومنین کو مشرقین شب و روز ترہ ترہ کی ایزائیں دیتے تھے مکہ مکرمہ میں رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بہت تکلیفیں دی جاتی تھی بہت تکلیفیں دی جاتی تھی تو رب قدیر جلل جلالہ کی جانب سے حجرت کا حکم ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ مدینہ کی طرف حجرت فرما جائیں تو صحابہ نے کیا کہا اور اس پر اللہ نے کیا جواب کیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہمارا گھر ہے ہماری تجارت ہے مدینہ میں تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں نہ گھر ہے نہ روزی روٹی کا کوئی انتظام ہے تو وہاں جا کر ہم کریں گے کیا توجہ چاہوں گا وہاں جا کر ہم کریں گے کیا تو اس کے جواب میں میرے مولا نے فرمایا اور کیا فرمایا سنیے اللہ عزوجلہ ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيْجِمْ مِنْ دَابَتِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہُ يَرْزُقُ حَوَئِجَاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اللہ فرماتا ہے اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں آپ دیکھتے ہیں جانوروں کو چونٹی کو دیکھ لیجئے ایسے اڑنے والوں کو دیکھ لیجئے یا جتنے بھی اب اللہ مثال دے رہا ہے اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے آپ نے کسی چڑیا کے گھونسلے کے اندر دیکھا ہو کہ اگلے دن کے دانے اس کے اندر موجود ہوں نہیں آپ نے کسی چونٹی کا گھر دیکھا ہے کہ اس کے اندر اگلے دن کا اسٹاک موجود ہے نہیں تو زمین پر ایسے بہت چلنے والے ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے اور پھر اللہ عزب جل نے فرمایا وَئِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی وہی روزی عطا فرمائے یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ کل وہاں جا کر کیا کروگے تو ذرا تم دیکھو ایسے بھی زمین پر کیڑے ہیں ایسے بھی زمین پر مکلوخ ہے جو کل کا رزق اپنے ساتھ نہیں اٹھائے رکھتے لیکن اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے تو جس طرح اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے ویسے تمہیں بھی اللہ عزب جل روزی عطا فرمایا گا اس کو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد کے ذریعے وضاحت فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حق ہو یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے اس پر بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ایسی روزی دے جیسے فریندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوڑتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس لیے کہ ان کا اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے اب یہاں ایک اور وضاحت کر دوں اس سے آپ قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ اب کاروبار کرنا چھوڑ دو مزید کے گوشے میں بیٹھ جاؤ نہیں روزی تلاش کرو روزی کے لیے نکلو کہ اللہ نے فرمایا وَا بَتَغُو مِن فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا فضل تلاش کرو روزی کے لیے نکلنا یہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ مبارکہ ہے اس لیے روزی تلاش کرو روزی کے لیے گھر سے نکلو محنت و مشقت کرو لیکن یہ مصطفیٰ سوچنا کہ ملے گی کے نہیں ملے گی اللہ نے جب روزی کا ذمہ لے لیا ہے تو وہ تمہیں ضرورتہ فرمائے گا اب روزی کا پہلا دروازہ کیونکہ مجھے ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے اور پھر اس کی مزید آیتیں میں انشاءاللہ و لظیم آپ کو آئندہ اجتماع میں پیش کروں گا اللہ کی شانِ رزاقیت کے سلسلے میں اور پھر دوسرے دروازے کا تذکرہ کروں گا اب پہلا دروازہ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَا وَاسْتَبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَا نَحْنُ نَرْزُقُكْ وَالْآقِبَةُ لِتَّقْوَا اللہ فرماتا ہے اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا یہ پہلا دروازہ قرآن کہہ رہا ہے پہلا دروازہ کونسا ہے اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیجئے نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی پابند رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند تھے ہی لیکن اس پہرائے میں جو ماباپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں ان ماباپ کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کے پابند ہوں ایسا نہیں کہ بیٹے سے کہیں بیٹا جا نماز پڑھنے کے لئے میں سو رہا ہوں نہیں خود بھی نماز کے پابند رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں حکم دیں اب اس کے عوض میں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے لَا نَسَلُكَ رِزْقَا اللہ فرماتا ہے اس پر نہیں سوال کرتے ہم آپ سے روزی کا یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھو گے تو میں آپ سے سوال نہیں کرتا کہ مجھے روزی دو مجھے روزی نہیں چاہیے میں تو کھانے پینے سے پاک ہوں مجھے روزی کی کیا ضرورت میں تو خود رزاق ہوں اگر نماز کا حکم دے رہا ہوں آپ کو اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور خود بھی پابند رہیں تو اس کا بطلب یہ نہیں کہ آپ سے ہم روزی مانگ رہے ہیں نہیں نَحْنُو نَرْزُقُقُ اور یہ نَرْزُقُقُ اور پھر اس کے آگے نَحْنُو ایک تو جمع کا سیغہ پھر نَحْنُو ساتھ میں اتنی تاقید اس میں جمع ہو گئی کہ اللہ عزب جل فرماتا ہے بلکہ ہم ہی روزی دیتے ہیں روزی دی نہیں فرمایا فیل مزارے ہیں نَرْزُقُقُ ہم ہی دیتے ہیں ہم ہی دیتے رہیں گے ہم ہی دیتے ہیں اور ہم ہی دیتے رہیں گے پتہ چلا اگر کوئی شخص خود بھی نماز کا پابند رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور انہیں پابند بنائے تو اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے اس نے جب کہہ دیا کہ نَحْنُو نَرْزُقُ تو ضرور وہ ہمیں روزی عطا فرمائے گا یہ اس کا بات ہے آدھندے میں مصروف ہو کر آپ کی نماز چھوڑ دیتا ہے کشٹمر چلا جائے گا نماز چلی جائے فکر نہیں نماز چلی جائے اس کی فکر نہیں آپ میں سمجھتا ہے یہ کشٹمر تو اللہ نے پہلے میں نے چونکہ یہ آیات ابتدا میں جو آپ کے سامنے پیش کی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ میں بتا دوں اور آپ کو سمجھا دوں کہ روزی کشٹمر دینے والا نہیں ہے اللہ دینے والا ہے روزی اللہ دینے والا ہے کشٹمر کیا روزی دے گا وہ خود کڑکا ہے آپ کو کیا دے گا روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اس نے جب کہہ دیا کہ اگر تم نماز پر قائم رہے اور اپنے اہل و عیال کو تم نے نماز کا حکم دیا ہم روزی دیں گے خدا کی قسم مل کر رہے گی یہ اس کا وعدہ حق ہے اور جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا عمل کیا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے پیارے دیوانوں جب یہ حکم آیا وَعْمُرْ أَحْلَكَ بِسْسَلَا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آٹھ مہینے تک مولا علی اور خاتون جنت کو فجر کی نماز کے لئے جگانے تشریف لے جاتے ہیں یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ مہینے تک آج میرے لال کی نیند خراب ہو جائے گی جانے دو نماز جاتی ہے اور ہم اس کی محبت میں اس کی نماز کو ضائع کرنے کے لئے مجبور کر دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو نماز کے پابند بنے رہتے ہیں اہل و عیال کو حکم نہیں دیتے نماز کا لیکن اس کنڈیشن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رزق کی فراوانی فرمائے اور روزی تمہیں بے پناہ عطا فرمائے تو خود ہی نماز کا پابند نہیں رہنا خود بھی نماز کے پابند رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اگر تم یہ کروگے تو یہ رزق کا دروازہ تمہارے لئے اللہ کھول دے گا اور مولا نے فرما دیا کہ جب میں ہی روزی دینے والا ہوں تو اب میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں نہ ہنو نرزو قب ہم تمہیں روزی عطا فرمائیں